علی کے نام پر کتنی خرامیہ کرتے ہیں باز لو یہ تصویر علی کی علی کے کسی ماننے والے میں گناہ کی جرت پیدا ہونے دیں گی لیکن دن کے دماغوں میں دوسری چیزیں بھر گئی تکہ یہ جو ٹھیک روایت ہے مولا اس طرح کریں دعایے تو میرے مولویوں نے خود گھڑی ہے کیوں مولا کی اب براجات دیکھیں آہ من قلت الزاد وطول سفر آہ بھرتے ہیں مولا حضرت ابراہیم کا لقب آیا قرآن میں آہیں بھرنے والے یعنی آہیں بھر بھر کے روتے تھے اللہ کے سامنے ابراہیم کون تھا ابراہیم جس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے ابراہیم پوری امت ایک فرد نہیں تھا پوری امت تھی اتنا اتنی بڑی شخصیت ہے لیکن وہی ابراہیم اللہ کے سامنے آہیں بھرتا ہے روتا ہے گریہ کرتا ہے اسی طرح علی اپنے ان مقربات کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں آہ من قلت الزاد وطول سفر آہ کر رہے ہیں کہ کتنا طولانی سفر ہے اور علی کے پاس زادرہ کم ہے یہ تصویر علی کے کسی ماننے والے میں گناہ کی جرد پیدا ہونے تھے علی کے نام پر کتنی خرابیاں کرتے ہیں یہ میرے مولا کی تصویر جنہوں نے بیان کیا دو آدمی تھے کہتے ہیں ہم رات کو جا رہے تھے کوفہ میں رات کا دیرہ تھا ہم نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ بول رہا ہے رو رہا ہے اور دیوار کا سہارہ لے کے چل رہا ہے اور اس کی آواز آ رہی تھی آہ من قلت الزاد و طول سفر آہ ہے سفر کے طول پر اور زادرہ کی کبھی پر اور کہتے ہیں کہ ہم جب نزدیک ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ امیر المؤمنین علی ابنی عبی طالب تھا یہ علی کی تصویر کسی علی کے ماننے والے کے دل میں گناہ کی جرت پیدا ہونے دے سکتی علی یہ کہہ رہے لیکن جن کے دماغوں میں دوسری چیزیں بھر گئی ہیں کہتا ہے یہ جو ٹھیکی روایت ہے مولا اس طرح کریں دعائے کو میرے مولویوں نے خود گھڑی ہے اتنا کمزور مولا ایسے گڑ گڑا کے اللہ سے باتیں کریں یہ پرابلم ہے جو غلوف کی وجہ سے ترپیش آتا ہے اور پھر ان کے نام پر گمرائیاں پھیرائی جاتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم تو باری تو بخش پکی ہے ہم تو کچھ نہیں کریں اس لیے اللہ کے نبی نے چاہے مولا علی کی مداجعہ دیکھ لیں چاہے رسول اللہ کا فرمان دیکھ لیں کہاں بیٹی فاطمہ اپنے عمال سخت لے کر آنا یہ کس لیے ہے تاکہ ان ہستیوں کی وجہ سے گمرائی اپنے لوگ پھیرانا شروع کر کہ اللہ کا قانون ہر ایک کے لیے مساوی ہے چاہے نبی کا بیٹا ہو چاہے نبی کی بیٹی ہو چاہے نبی کی بیوی ہو کوئی استثنان ہے ہاں اللہ اپنے علم سے خبر دے دیتا ہے اللہ کے نبی کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہے اور اس میں حکمت ہوتی ہے کہ امت جان لے کہ یہ کیا لوگ ہیں یہ کیا ہستی ہیں امت جان لے کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے یہ حکمت ہوتی ہے لیکن دوسری چیز اپنی جگہ پر ہے کہ وہ راستہ بھی تیہ کرنا ہے اللہ کی اطاعت کا مشکلات برداشت کرنے کا صبر کرنے کا کہ جو عصوہ بن کے رہ جائے اور تب ہی کہا گیا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردارے اور وہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں